ستھی دوسری شادی کرنی ہے کر لی ہے وہ بھی کر لی ہے اچھا اتنی جلدی سارے کام کر کے تمہاں بیٹھ کے ٹی وی کے یعنی کہ خبریں بھی پڑھ رہے ہو یہ اس قسم کے کام بھی کر رہا ہے گیان لے سکتا ہے تو دوسری شادی اپنی مرضی سے کیا ہے اب آپ ماں کے اس بار نہیں نہیں آبیسلی ان کے اپروول تو یہ کتنے دو سال ہو گئے شادی اس کو تقریباً دیر سال ہو گئے دیر سال ہو گیا تو ان سے کیا وجہتی شادی کرنے کی بس ایک عرصے تک تو انسان جب کوئی سلسلہ نہیں چل پاتا تو وہ ٹرانس میں رہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے کیا دوبارہ یہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے پھر آپ اسپیس لینے کے بعد وقفہ لینے کے بعد سوچتے ہو کہ نہیں زندگی ایسے نہیں گزر سکتی کیونکہ بڑا لمبا ٹائم ہے نہیں زندگی ایسے نہیں گزرتے بہت ہر ایک کو تو نہیں آپ لاسکتے گھر پہ نہیں ہر ایک کو نہیں لاسکتے آپ اس بار جو لائے ہیں دیکھ داک کے ہر چیز لائے دیکھیں انسان کمپینینشپ اور بہت سے چیزیں ہیں but there is always a risk آپ سوچ سمجھ کے پہلی دفعہ بھی ظاہر ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ لے اس بار جو شادی کی کس وجہ سے کی کیا لگا اچھا خاتون میں خاتون انڈسٹینڈنگ لگی اور اس کے بعد کیرنگ لگی تو فیصلہ کیا باقی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہوتی ہے اور انسان پوری لائف پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی کیسے گزرے گی کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بچوں کا بھی ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے یہ بڑا تکلیف دے بہت تکلیف دے ہوتا ہے بہت بڑا لفظ ہے اس کے دونوں پارٹیز کوئی خراب اس کے ساتھ خرابی ہوتی بچوں کے اوپر بڑا سافت تکلیف پڑتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ اثر نہ پڑے بکوز میں کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ٹائم ان کو دے سکوں جتنا پاسیبل مجھ سے ہو سکے تو اس کے لیے پھر میں وہ کرتا ہوں